اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ایک وضائف اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بائیوں اور بہنوں آج کا وظیفہ بہت خاص ہے یہ ایک مجرب اور آسمدہ عمل ہے اس کو آپ اپنے جائز مقصد کے لیے رزق میں وسط کے لیے برکت کے لیے کر سکتے ہیں ناظرینِ گرامی ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کا برکان اور اس کے رزق میں کہہ رو برکت ہو وہ اللہ پاک اسے اتنا عطا کرے وہ جو چیز عاطل کرنا چاہے یا کریزنا چاہے اسے پوراں نہ ہو جائے پوراں مل جائے ناظرینِ گرامی ہر بندے کی خواہش ہے وہ پوری تو نہیں ہو سکتے لیکن جو یہ رزق والی خواہش ہے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں وسط ہوگی برکت ہوگی ناظرینِ گرامی اگر آپ رزق میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کے پاک نام یا مصبیول اسباب پانچ سو بار اول واقع درود شریف درود ابراہیمی گیارہ گیارہ بار یعنی کہ آپ نے یا مصبیول اسباب اس سے پہلے گیارہ دفع درود شریف پڑھنا ہے اور یا مصبیول اسباب اس کو پانچ سو بار پڑھنے کے بعد گیارہ بار درود شریف پڑھنا ہے تو بعد بھی مصبیول اسباب آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ بلن رکھ ہو کر مو یعنی کہ کھانا کاپر کی طرف کر کے باوس ہو کر اور ننگ سار عمل دی کرنا ہے آپ نے سار پر کچھ جیز نہیں دینی بلکہ ایک اور اس جگہوں پر کھڑو آنا ہے کہ آپ جو پڑڑ ہے اس کا سار اور آسمان یعنی کہ ان کے درمیان کوئی چیز ہائیر نہ ہو اچھا تو نہ ہو یعنی کہ آپ کسی کمرے کے اندر یا کسی پرانڈے پر کرا لیں نہ پڑھ رہے ہو بلکہ آپ کھڑی جگہوں پر یہ عمل کریں اور انشاءاللہ ساتھ دن تک لگتار یہ عمل کریں انشاءاللہ کہ آپ کے خزانوں سے آپ کے رسک میں غصت برکت حاصل ہوگی اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک غیب سے آپ اس طرح مدد کر رہا ہے اور آپ کے رسک میں برکت حقا فرما رہا ہے ناظرین اگرامی یہ عمل اگر دفع کر دیکھیں انشاءاللہ کو زندگی بتا جائے کہ ناظرین اگر آپ ہمارے یوٹیوب چلال پر پہلی بار آئے ہیں تو مزید اسلامی وضائف کے لئے اسلامی وضائف لیبریری کو لازمیں سبسکرائب کریں لائکم لہو خیران